اسلام علیکم گائز میں ہوں فرد سعید کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج پھر میں روز کی طرح آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی زبردست سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے بریڈ کٹلس کٹلس تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی لیکن جو بریڈ کٹلس ہے وہ یقیناً آپ پہلی دفعہ کھائیں گے اور امید کرتی ہوں کہ یہ والی ریسپی بھی آپ کو پہلی ریسپی کی طرح بہت زیادہ پساند آئے گی چلیں جی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے مجھے چاہیے ایک چمچ لال مرچ پورڈر ایک چمچ مجھے حلدی اور ایک چمچ ہی مجھے نمک چاہیے اس کے بعد مجھے دو میڈیم سائز میں پیاس چاہیے جن کو میں نے اس طرح سے بریڈ کٹ لیا اور دھوکے میں نے رکھ لیا آپ بھی سبزیوں کو دھو کر ہی استعمال کیا کریں دو عدد مجھے شملہ مرچ چاہیے درمیان سائز میں ان کو بھی میں نے بریڈ کٹ لیا ہے میں نے اس میں سبز مرچ کا استعمال بلکل نہیں کیا ہے اگر کوئی اور سبزی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اب ایک عدد انڈا ہے تو میں آگے ریسپی میں بتاؤں گی کہ اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے ایک چمچ ایک کپ میرے پاس بیسن ہے جس کو میں نے چھان کے رکھ لیا ہے اور کچھ میرے پاس بریڈ کے سلائس ہیں یہ جتنے آپ اس کے بریڈ کٹ لس بنانے چاہیں آپ کے پاس اتنے ہی بریڈ کے سلائس ہونے چاہیے اب میرے پاس دو درمیانے سائز میں آلو ہیں جن کو میں نے فنگر شیپ میں اس طرح سے کٹ لیا ہے اور پانی میں میں نے اس لئے ان کو بھگو کے رکھا ہے تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ کالا نہ ہو تو آپ نے بھی آلو کو اسی شیپ میں کٹنا ہے اب میں نے تمام چیزیں جو آپ نے مرچ مسالہ اور بیسن میں نے ان کو مکس کر لیا ہے اور اب میرے پاس جو انڈا تھا مین چیز میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو بھی ہم نے اسی مکسچر میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیا اگر آپ چاہیں تو آپ چمچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے مجھے ہاتھوں سے کرنا پسند دے تو میں اس لئے ہاتھوں سے ہی اسی مکس کر رہی ہوں ابھی ہم تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ گھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ گرم چاہیے تو اب میں نے دو سے تین منٹ پہلے جو ہے وہ گھی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم آنچ پہ ہی رکھا ہے تیز آنچ پہ میں نے بالکل نہیں کیا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گرم ہو جائے تو اب ہم اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب میرے پاس گلاس تھا تو میں نے گلاس کی مدد سے جو ہے وہ بریڈ کو سینٹر سے کاٹ لیا ہے بلکل کٹلس کی شیپ میں اور آپ نے بھی اگر آپ کے پاس کوئی رنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس سے بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے گلاس سے بھی کاٹا تھا آپ دیکھیں بلکل پرفیکٹ کٹلس کی جو شیپ ہے وہ کاٹے اور آپ دیکھیں مجھے ایسے دکھنے میں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت سارے سپنچ میں نے کاٹ دی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے جو انگریڈینس بنا کے رکھا تھا وہ میں نے بریڈ سپنچ کے اوپر میں نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اور اب میں نے اس کو گھی میں جو ہے وہ دیپ فرائی کرنا ہے گھی ہمارا آلو ایڈی گرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازت ہو گیا ہوگا آپ نے انگریڈینس جتنا بھی میں نے یہ بنایا آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لگانا ہے اگر زیادہ آپ اس کو لگائیں گے جو ایکسٹرا ہوگا وہ خود ہی نکل جائے گا لیکن جتنا اس نے ٹھہر ہوگا اتنا وہ اس کے اوپر ٹھہر جائے گا یہ زیادہ اس لئے نہیں گرے گا کیونکہ ہم نے اس میں انڈا ڈالا ہے تو انڈا جو ہے وہ اس کو روکے رکھے گا تو آپ نے بھی اس چیز کا انڈے کا استعمال لازمی کرنا ہے اس پی کو بھی لازمی ٹرائی کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ ان لوگوں کا جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتاتے ہیں کہ میں ان کے لئے اگلی ویڈیو کونسی بناوں یہ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے یہ ہے کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لئے اچھے چیز جو ہے وہ ریسپیز لے کے آتی ہوں تو آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ آسان سی ریسپی ہے کوئی اتنی مشکلی ریسپی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جو میں اپنی ویڈیو میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ نے جب بھی ان کی سائیڈ چینج کرنی ہوتی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ نے جلانا نہیں ہے اب میں چمچ کی مدد سے جو ہے وہ اس کی سائیڈ کو چینج کر لوں گی کٹلس کی سائیڈ کو تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ زخمی نہ ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی خوبصورت رکھیں اپنی ڈیش کو بھی تیسٹی بنائیں اور اپنے کیچن کو بھی صاف ستر رکھیں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بریڈ کٹلس لیا ان کا لک دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے گولڈن ہی گولڈن ہے دونوں طرف سے آپ چیک کریں تو میں نے بلکل بھی جلایا نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں کیا بلکل پرفیکٹ بریڈ کٹلس جو ہے وہ یہ میں نے بنا دیا ہے اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی تو بھی آپ کو میں دکھا دوں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ اچھی سے اس چیز کو سمجھ جائیں اور اس ریسپی کو آپ جب بنائیں تو میرے سے بھی زیادہ اچھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری ڈیش کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ہماری ڈیش کی ڈیکوریشن بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہماری ڈیش دیکھنے میں اچھی لگے اور کانے میں بھی مزیدار ہی ہونی چاہیے چلیں جی فائنل لکاب میں آپ کو اپنی ڈیش کا دکھاتی ہے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے میں نے ڈیش کو پرفیکٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر لیا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کسی کو بیش کرنی ہے تو ایسے ہی آپ نے اپنے گیسٹ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ وہ دیکھیں تو ان کا دل بھی خوش ہو جائے اور جھٹ پٹ آپ کی جو ریسپی ہے وہ پسند بھی کہہ رہا اور اس کو ٹرائی بھی اپنے گھروں میں جا کے کریں میری ویڈیو کو لازمی پسند کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور اپنے کومنٹس میں مجھے مزید بتایا کریں کہ میں اگلی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کس ریسپی کے لئے بناوں تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح اپنا پیار جو ہے وہ دیتے رہیں گے جو میری حمد بڑھتی رہے گے اور میں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی جو ہے وہ ریسپیز لے کے آتی رہوں گی اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ